موسیقی 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 میں چندرمہ کی راشی ہے اور چندرمہ جو دکھاتے ہیں کہ یہ پانچوہ گھر جو ہے سنتان کا گھر ہوتا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ جن کے یہاں بچے نہیں ان کو سنتان پرابطی کا سکھ مل سکتا ہے کسی کے یہاں بہت جلدی کسی بچے کی خوشی جو ہے وہ آ سکتی ہے ان کے بچے کا جرم ہو سکتا ہے جو اپنے آمیں بہت اچھی بات ہے اور کئیوں کے لیے اس لیے سے بھی خوشی ہو سکتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے اپنے جیون میں رائز کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ سمبھاونا ہے کہیں نہ کہیں بنی ہوئی ہے تو جانے کہ فوراں ویزر جو ہے ایڈوکیشن کے معاملے میں جنرلی ان کا کوئی ویزا لگ جائے تو کافی دنوں سے جو رکا ہوا کام تھا ویزا لگا ہوا تو اب ان کے لیے یادرہ کے افسر بن جائے اور وہ اپنی پڑھائی کو آگے چل کر شروع کر سکیں کسی دوسرے دیش میں جا کر وہیں پریوار میں گیٹ ٹو گیڈر بھی ساتھ دکھائی دی رہی ہے تو جی اچھی گیٹ ٹو گیڈر ہے بچے کے جرم کی بات گیٹ ٹو گیڈر کی ہے کسی کو آگے جانا ہے تو وہاں ملنے کیلئے گیٹ ٹو گیڈر ہو سکتی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ گیٹ ٹو گیڈر کسی برے سماچار کی ویزے بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ٹین تھ ہاؤس میں ایکلپس ہو رہا ہے تو فادر کو نیچے طور سے اگر کہیں بھی کنڈلی میں آپ کی میں کوئی برا دوش ہے فادر کی کنڈلی میں برا دوش ہے تو ان کی ہیلتھ کو بیڈلی پربابت کر سکتا ہے لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی لیگل میٹر ہے تو اس میں ان کو اسفلتہ مل سکتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے فادر کو پریشان کر سکتی ہیں جو پائیسس راشی میں بہن ہے ان کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اچھے اور برے پرباب آپ کو اس ایکلپس کے دوارہ ملیں گے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سمیں آپ کو ڈیوائن نالج کی اور سپیلچولیٹی کی اور کچھ دھار میں کارم کرمکان کرنے کی اور بھی برید کر سکتا ہے جو کہ شب چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے مند کو ستھر کر سکے جو آپ کو آتمبل دے سکے کہ آپ جو بھی مشکل ستیاں ہیں اس میں دھیرے تھر کے سہجتہ کے ساتھ آپ ان کا سامنا کر پائیں اور اگر آپ کا مند ستھر نہیں آپ بچھلتے ہیں تو نشت طور پر جی ستھیاں کہیں نہ کہیں آپ کو مستیک بنانے کے لئے جو ہے مجبور کر سکتی ہیں تو یہ چیز کا دھیان رکھے گا اور ساتھ میں لاسٹ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اکلپس چندرمہ کی چوتھے گھر پر درشتی ہے تو ایسی ستھی میں کسی طرح کا لیکورڈ منی آپ کو آ سکتا ہے جو پراپٹی کے مادہم سے آ سکتا ہے آپ کو اپنی کار آدھی بیج کر کچھ لیکور منی اکٹھا کر سکتے ہیں جا آپ کا جو منی باہر جا رہا ہے ان چیزوں کے ویسے آپ اس کو کسی طرح سے سنبھال سکتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ اچھی باتیں جو ہیں وہ ساتھ بلی ہوئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس اکلپس کو کوئی موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو مانسک طور پر پر وارک طور پر دھن کے طور پر جا آپ کی جاب کے طور پر آپ کا بھرا کر پائے اور آپ آپ کیسے رکھ پائیں گے سمپل سا ہے کہ اگر آپ صاحب دھانی پور وقت سو سمجھ کر کوئی بھی کارے کریں گے تو اس میں لاب ہوگا اگر کسی بات سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے تو کسی کی بھی گائیڈنس کسی کے ساتھ بھی جو ڈسکشن کر لینا اس سمجھ میں بہت اتم ہوگا تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی جو رگرٹ ہے وہ آگے چل کے نہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اس چیز میں آپ ایک اچھی اپنی یوگتہ کے انصار کارے کریں گے اور ایک اچھا لاب آپ کو مل پائے گا لیکن ساتھی ساتھ ایک اپائے میں آپ کو دینا چاہوں گا اگر وہ اپائے آپ کریں تو وہ آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے پیلے چاول بنا دیجئے آپ ییلو کلر چاول بنائیں اور ان کو پرشیوں کو ڈال دیں جب پانی میں بہا دیں فشیس کو ڈال دیں تو اس سے جو بھی چنتہ جو اچانک آپ کے سامنے آگئی اور آپ سٹک ہو گئے تو اس سے بچاؤ کو میں آپ کو راحت ملے گی اور اسی جانکاری کے ساتھ اب میں آپ سے اجازہ دلوں گا ملوں گا اور اب بات کروں گا آپ سے اپنے اگلے کسی پروگرام میں تب تک کے لیے نمشکار